ہماس اور اسرائیل کے بیچ سنگھرش جاری ہے اس بیچ غازہ لگتار اسرائیلی بمباری سے نیستو نابوت ہو گیا ہے ہر دن نردوش ناکرک مارے جا رہے ہیں اور لاکھوں لوگ بے گھر بے سہارہ ہو گئے ہیں اور اب ان کی زندگی بھی خطرے میں ہے حالانکہ لوگوں کو راحت پہنچانے کے لیے مانویے ساہیتہ پہنچائی جا رہی ہے لیکن لگتار اسرائیلی حملوں نے مشکلیں بڑا دی ہیں جس کا مدہ سنیوکت راشت میں بھی گونجا سنیوکت راشت کی شرنانتی ارنسی یو این و آر اے نے سرکشہ پریشت کو چیتاو نہیں دی کہ چاروں طرف سے گھرے غازہ پٹی میں فلسطینیوں کو زبرن وستاپیت کیا جا رہا ہے اور انہیں ساموہک دن کا شکار بنایا جا رہا ہے غازہ پر لگائے گئی موجودہ گہرابندی ساموہک سزا ہے دو ہفتوں کی گہرابندی اور اس کے بعد پچھلے سپتہ ساہیتہ میں کمی کا مطلب ہے بنیادی سیوہ چرمرا رہی ہیں دوائیں ختم ہو رہی ہیں بھوجن پانی ختم ہو رہے ہیں اندھن بھی ختم ہو رہے ہیں غازہ کی سڑکیں پوری طرح توٹ چکی ہیں جو جلد ہی بڑے پیمانے پر سواستے خطرے کا کارن بنیں گی ہماس کے خاتمے کے نام پر اسرائیلی سینہ اب بڑی آبادی والے علاقوں میں بھی بمباری کر رہی ہے جس سے پیڑت لوگوں کے بیچ مانوے ساہیتہ پہنچانا اور مشکل ہو گیا ہے فلسطینی ریڈ کرسن کے مطابق حملے کے دو ہفتے بعد سے اب تک ساہیتہ کے 140 ٹرک غازہ میں پہنچ چکے ہیں حالکہ ہر دن کم سے کم سو ٹرکوں کی ضرورت ہے رویوار کو سب سے زیادہ 33 ٹرکوں کی ڈیلیوری ہوئی وہیں امریکی راشپتی بائیڈن اور مصر کے راشپتی عبدالفتح السیسی نے مدد میں اور تیزی کی بات کہی ہے ساہ اکتوبر کو غازہ حملے کے بعد اتری غازہ کے اسپتالوں میں قریب ایک لاکھ سترہ ہزار وستحابت ہزاروں مریض اور کرمچاری رہ رہے ہیں وہیں یہاں کے سبھی دس اسپتالوں کو بھی خالی کرانے کے آدھش دے دی ہیں پیور ریپورٹ کرائم تک موسیقی موسیقی